آپ نے تھمنیل دیکھ لیا ہوا یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلینیشن سمجھاؤں گا کہ ٹاپ 3 جو ریئر انڈیکیٹر ہیں فیچر ٹریڈنگ نے اس کو آپ یوز کر کے اچھا کسا پروفٹ بنا سکتے ہیں ٹاپ 3 ریئر انڈیکیٹر فار فیچر ٹریڈنگ ویٹ ایکسپلینیشن یعنی کہ جو میں نے نیٹس ویڈیو بنائی تھی صرف صرف اس میں میں نے تھوڑا سیکپنٹ کیا تھا کہ یہ انڈیکی لیکن وہ اچھے خاصے جیم اور انڈیکیٹر ہوتے ہیں وہی اس ویڈیو میں ایکسپلینیشن سے اے ٹو زی اس میں سٹریٹیجی بنا کر بتاؤں گا ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گی کہیں بھی آپ سکپ نہیں کریں گے تو آپ اس ویڈیو کے بعد اچھے بڑے ٹریڈر بن سکتے ہیں اگر آپ اس کو فالو کریں تو پہلا ہمارا جو انڈیکیٹر ہے وہ ہے آئی سی ٹی کونسپٹس آئی سی ٹی کونسپٹس پہ جو ہے انڈیکیٹر بنایا گیا ہے بہت اچھا ورگ کر کرتا اس کا میں خود بھییویز کرتا ہوں کیونکہ آپ کو دیکھا آپ لوگوں کو پتہ ہے میں آئی سی ٹی اور ایس ایسی یوز کرتے رہتا ہوں کونسپٹ بگیرہا یوز کرتے رہتا ہوں اور جو ہے سمارٹ بی کونسپٹ بگیرہ ہے کہ ساتھ ساتھ پرائیز ایشن بھی یوز کرتا ہوں پہلا انڈیکیٹر ہمارا ہے پہلا انڈیکیٹر آپ نے نوٹ کر لینا ہے ویڈیو کو یہاں سے آپ نے سٹارٹ کردین ہے نوٹ کر لینا ہے یہاں پہ میں سرج کر رہا ہوں آئی سی ٹی کونسپٹس سی او این لکھیں گے آپ کے پاس یہ آ جائے گا لیکس ایلگو کا انڈیکیٹر ہے ون بار کلک کریں گے آپ کے پاس ایکٹیو ہو جائے گا اب میں آپ کو اسپلین کرتا ہوں کس طرح آپ اس کو یوز کر کے اپنی ٹریڈنگ سٹریڈجی اپنی ٹریڈنگ میں ہیلپ کر کے اچھا فضا پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں سٹریڈجی اپنی خود بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس انڈیکیٹر کو سمجھتے ہیں اگر آپ کو آئی سی ٹی کونسپٹ کا نہیں پتا تو آپ نیکس جو انڈیکیٹر ہیں وہ سمجھ لینے ہیں آپ کے اگر یہ ویڈیو دیکھ اس انڈیکیٹر کو تھوڑا سا یہاں پر جو میں ایکسپلین کر رہا ہوں سٹریڈجی بنا کر دکھا رہا ہوں یہ دیکھ کر بھی آپ کو تھوڑا بہت پتا چل جائے گا کہ آئی سی ٹی کونسپٹس ہیں کیا وہ ہی سمارٹ مننگ کونسپٹس ہوتے ہیں اور بلوک ہوتا ہے فی جی ہوتا ہے بریک آف سٹیکچر ہوتا ہے مارکی سٹیکچر ہوتا ہے چینج اپ کریکٹر ہوتا ہے سارا بچ وہی ہوتا ہے اور اسی کو مطابق پریٹ کی جاتی ہے اب اس میں سمپل ٹریڈنگ سٹریڈجی ہے اس کو آپ نے کوئی چینجنگ نہیں کرنی سمپل ٹریڈنگ سٹریڈجی ہے آپ نے یہ او بی دیکھنا ہے پلس او بی سے مراد ہے بلش آرڈر بلوک ٹھیک ہے پلس او بی سے مراد ہو گیا کہ اس سے مطلب ہے بلش آرڈر بلوک اور منس او بی سے مراد ہے آپ کی بیرش آرڈر بلوک یہ آپ کی دیکھ لینی ہے اور آپ نے اس میں جو ٹائم فریم اگر آپ سکیلپنگ کر رہے ہیں تو آپ نے سٹارٹ کر لینا ہے ون آور ٹائم فریم پہ انیلیسز کرنا مارکی سٹیکچر دیکھنا مارکی کا ٹرینڈ دیکھنا ون آور سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے ابھی میں آپ کو وہی کر کے دیکھا ہوں کہ کس طرح آپ نے وہی ٹائم فریم یوز کر کے آپ نے ایک ٹریٹ بنانی ہے اب دیکھیں یہاں پہ میرے پاس ون آور ٹائم فریم اوپن ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ون آور ٹائم فریم میرے پاس اوپن ہے اور یہاں پہ ایک ٹریٹ بن رہی ہے آپ نے کیسے بلش آرڈر بلوک یعنی کہ اگر آپ نے لونگ کرنا ہو تو کس طرح آپ لونگ کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ پرس او بی سے مراد ہے بلش آرڈر بلوک آگئی ہے اور یہ اوڈو بلوک ایسی ہونے چاہیے کہ اس کے بعد ایم ایس ایس یعنی کہ مارکیٹ سٹرکچر ہوا ہو ٹھیک ہے یا چینج آف کریکٹر ہوا ہو سی ایچ او سی ایچ لکھا ہوا ہو یا ایم ایس ایس لکھا ہوا ہو یہ چیز آپ نے نوڈ کرنی ہے اگر اس کے بعد یعنی کہ وہ بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس مارکی سٹرکچر نہیں آرہا ہے یہ دیکھیں ایم ایس ایس وہ آپ کے لئے جو اوڈو بلوکوں کی ورگ کرے گی اگر میری اوڈو بلوک والی جو سیریز ہے اس میں جو امپورٹن ٹونٹی منٹ کی جو ویڈی ہے اس میں میں نے یہی بتایا ہے وہ اوڈو بلوک ورگ کرتی ہے جو آپ کو چینج آف کریکٹر دے دے یا مارکیٹ کا سٹرکچر دے دے پریک آف سٹرکچر نہیں جو اس کو مارکیٹ کا سٹرکچر اس میں چینج ہو جائے وہ آپ کی اوڈو بلوک ورگ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ایف وی جی بھی ہونا چاہیے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے دیکھیں اب یہاں پہ آپ کو بلش او بھی دکھا رہا ہے آپ نے ون آور ٹائم فریم پہ دیکھ لیا ون آور کے ٹائم فریم پہ نیچے اب آپ نے جو ہے آور لی کلوزنگ ہاف آور لی کلوزنگ یہ ٹائم فریم دیکھنے ہیں مارکیٹ سٹرکچر کے لیے یا آپ نے اوڈو بلوک فائن کرنے کے لیے اب نیچے چلے جائیں گے ٹائم فریم پہ یہ چیز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی وہی آپ نے دیکھ لینا ہے یہ ٹائم فریم پہ وہی چیز آ رہی ہے اور یہ ٹہرٹی منٹ پہ میں اس کو ڈراؤ کر ل oike ایک تائم فریم پہ وہ بن سکے یہاں پہ اگر میں ایک ہوریزنٹل لائن لوں گا یہاں پہ میں اس کو ڈراؤ کر دوں گا دوبارہ ایک لے لوں گا تاکہ میرے پاس جو ہے یہ جو میری ایک پوائنٹ ہے وہ منشن ہو جائے ٹھیک ہے پر دوبارہ ایڈ کرتا ہوں تاکہ اس میں میرے پاس بالکل ایڈ ہو جائے شد دیکھیں میرے پاس یہ ایریا اب مارکڈ ہو گیا اب میں لوڑ ٹائم فریم پہ جاؤں گا اب میں جانے چاہ رہا ہوں انٹری کی طرف انٹری میں نے کہاں پہ لینی ہے ٹویک پروفٹ کون پہ رکھنا ہے سٹوپ روس کون پہ رکھنا ہے اس کی طرف جا رہا ہوں اس کے لیے میں جاؤں گا 15 منٹ کے ٹائم فریم پہ یا اگر اس سے نیچے چلے جائیں گے تو 5 منٹ ٹائم فریم پہ بھی آپ سکیلپ کر سکتے ہیں ریٹریٹ کر سکتے ہیں میں انٹر کر رہا ہوں 15 منٹ کے ٹائم فریم اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ اوڈو بلوک آپ کو دکھا رہا ہے اب میں اس کو دوبارہ نیچے یہ جو لائن ہے میرے پاس یہ نیچے اس کو کر دوں گا اور میں نے اب اوڈو بلوک پہ لی آپ کو میں نے کہا تھا اس کی دیفنیشن یہ ہے کہ جو بریک او سٹرکٹ یعنی کہ کنل دے رہی ہے یعنی کہ آپ کو یہ کنل بولش مومنٹم دے رہی ہے اس سے پہلے اگر گرین کنل رہا ہے ریڈ کنل جو بھی کنل ہے وہ آپ کی اوڈو بلوک ہو سکتی ہے یہی آپ کی یہ اوڈو بلوک ہے ا اگر اس میں آپ جو میں نے آپ کو یہ کو کہا تھا پی ڈی ارے پی ڈی ارے میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں دوبارہ فیبو نیچی لیولز ڈراؤ کر رہا ہوں میں اے ٹو زی سب کچھ میں آپ کو یہاں پہ سمجھا رہا ہوں آپ دیکھیں اس میں میں آپ یہ دیکھیں یہ جو آپ کی ایٹر بڑ اس طرح کی بڑی گرنی لائجر تو آپ نے یہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اور میں نے یہ اوڈو بلوک والی ویڈیو میں جا کے دیکھ لیں گے آپ کا جو ہے نولیچ انکریز ہو جائے کہ اس میں آپ کا کچھ ٹائمز آئی نہیں ہوگا ویڈیو پہ دیکھیں گے تو آپ پہ باتا چل جائے گا کہ کیا کونسپٹ اس میں دیا گیا ہے دسکرپشن میں لنکھ ڈال دوں گا اور دو بلوک والی سریز والی ویڈیو ہوگا اب دیکھیں یہاں پہ میں اس میں بھی میں نے یہ پی ڈی ارے بتایا تھا پی ڈی ارے میں آپ نے فیو بلیچی لیولز میں آپ نے کون پول سے دیکھنے ہیں اب دوبارہ میں سیٹنگ بھی جا کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کون پول سے آئے آن کیا ہوئے ہیں اب آپ دیکھیں میں نے زیرو آن کیا ہے ون آن کیا ہے اور پوائٹ فائیو آن کیا یہی چیز آپ نے آن کرنی اس کا سکرینشوٹ لینے اسے پی ڈی ارے گیتے ہیں اب پی ڈی ارے میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں یہ جو گرین زون ہو گیا یہ دیو کا فیفٹی اور ہنڈرڈ کی بیچ میں آ رہا ہے یہ آپ کا ڈسکاؤنٹ زون بن گیا ٹھیک ہے یہ گرین زون آپ کا ڈسکاؤنٹ زون بن گیا اب اسی زون میں آپ نے لونگ ٹریڈ لے لینی ہے اب آپ کو پرائز ڈسکاؤنٹ پ مل رہی ہے اسی میں اوڈو بلوگ ہم نے فائن کرنی ہے ٹھیک ہے کنسپٹ آپ کو سمجھ لگ رہا ہوگا بچوں کی طرح میں آپ کو ایزیلی سمجھا رہا ہو یہ چیز آپ نے دیکھنے لینے گرین زون میں اوڈو بلوگ بن رہی ہے وہاں پہ آپ نے انٹری لینی ہے اور سٹوپ لوس کیا کرنا ہے اس جو بکہ ہے پریویس لو ہے اس سے تھوڑا سا نیچے پوائنٹ فائی پرسنٹ نیچے آپ نے اس کو کر لینے ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس طرح انٹری لینی ہے آپ نے اگر لونگ کرنا ہو تو یہ آپ کی فیفٹین منٹ کے ٹائم فریم پہ انٹری بڑھ گئی پہلے آپ نے ون آر ٹائم فریم پہ اوڈو بلوگ وغیرہ دیکھا سارا پوچھ دیکھا اور اس کے بعد آپ ٹھرٹین منٹ ٹائم فریم پہ آئے آپ اس کو آڈنٹی فائی کی آڈنٹی فائی کرنے کے بعد ٹائم فریم پہ یا فائن منٹ کے ٹائم فریم پہ اگر ہم پہ فائن منٹ ٹائم فریم اوپن کروں تب ہی وہاں پہ آپ کو اچھی خاصی یہ ایک اپ ٹریڈ بنتی دکھائی دے سکت میں وہی آپ کو دکھا رہا ہے اب اس سے لوگر آپ کو میں ریکمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ وہاں پہ موارکی بہت زیادہ وولٹائل ہو جاتی ہے تو آپ اس میں تھوڑا ٹائنے کو سکتے ہیں اسی وجہ سے میں آپ کو لوگر ٹائم فریم ریکمنٹ نہیں کر رہا آپ نے یہی فائی میرے ٹائم فریم پہ جا کے اپنے ٹریڈ لے لینی ہے ابھی ہاں پہ اگر دیکھیں گے بولش اوڈو بلوگ ایک اوڈو بن گی ہے لیکن آپ نے ون آور ٹائم فریم والی اوڈو بلوگ کی فائن کرنی ہے ج جو آپ کو اچھے خاصے ریزلٹ بھی دے دے تاکہ آپ اس میں اچھے خاصی ٹریڈ بھی آپ نہیں لے سکے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے کرنی ہے اس انڈکیٹر میں اور یہ دیکھیں بیریش اوڈو بلوگ میں بھی آپ نے یہی چیز کرنی ہے بیریش اوڈو بلوگ میں جو آپ نے ٹریڈ لینی ہے وہ آپ نے پریمیم زون میں لینی ہے جو آپ کا ریڈ زون تھا جو میں نے آپ کو پی ڈی ارے میں سیٹنگ بتائی ہے فی ونیچ لیولز کی اس میں آپ نے وہ سیٹنگ لے لینی ہے سمپل ہو گیا یہ انڈکیٹر اور کسی انڈکیٹر کو آپ خود سمجھیں گے تو زیادہ آپ کی ہیلک ہوگی خود سیلف لرننگ کریں گے یوٹیوب پہ سرچ کر لیں گے کسی اور کی ویڈیو دیکھ لیں گے سرچ کر لیں گے آئی سی ٹی کول سیٹ بائی لسک ہیلکو کی ایکسپلیریشن کوئی ویڈیو وہ آپ کے پاس کوئی اور آ جائے گی وہ ویڈیو دیکھیں جو نولیج گین کرنا ہے وہ نولیج گین کریں پھر نیکس موگوں دیکھیں انڈرسٹین کریں چیزوں کو انڈرسٹ پریویس لو کے نیچے سٹو پروس کا بولا ہے اور ٹی پروفٹ آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کا یہ دیکھیں اگر یہاں پہ اس کو میں لوگ کر رہا ہوں تو میں جو ٹی پروفٹ ہوگا اس پہ 1% میں رنٹ ٹی پی ہوگا 1.5 کیونکہ آپ سکیل بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کا یہ پریویس یہ دیکھیں ہائی ہے اس کو میرا لاسٹ ٹی پی ہوگا سیمپل اور اس کو میں پروفٹ بک کرتا جاؤں گا یعنی کہ اگر یہاں پہ مجھے اس کو 1.5% کا پروفٹ مل رہا ہے تو وہاں پ اس کو سٹو بلو سنٹری پہ کر کے اس کو آگے موو کرتا جاؤ گا سیمپل یہ سیمپل پوفیٹ ڈوکنگ ایسل کیا رول ہے یہ آپ اسی طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں ڈرائنگ ساری ریموو کر دوں اور انڈیکیٹر بھی آپ کو ریموو کر کے دوسرا انڈیکیٹر جو ہمارا ہے وہ ریر انڈیکیٹر بہت زیادہ پیسٹ انڈیکیٹر ہے می فیورٹ انڈیکیٹر ہے اور اس کو یوز کر کے بہت سارے ٹریڈرز نے بہت سارے میمبرز نے پروفیٹ بنایا ہے اور آج ہی میں نے اپنے ٹریڈنگ جو ہمارا ٹریڈنگ کا ٹیلی ریم چینل ہے اس میں ہی میں نے اپ ڈیٹ یہ کیا ہے کہ اس سے میمبرز اور ٹریڈرز اچھا خاص پروفیٹ بنا رہے ہیں اور ورٹ انڈیکیٹر ہے گیا اس پہ میں نے ایکسپلینیشن سے ایک ٹریڈنگ سٹیٹی بھی بنایا ہوگی ہے یہ لکھ دینا ہے آپ کو پاس ون بار کلک کر دیں گے ایکٹیو ہو جائے گا اس کو مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے میں نے آپ کو جو ایک ٹریڈنگ سٹیٹی بتائی ہے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہ سٹیٹی اس میں اگر آپ کومنٹ جا گا دیکھیں یا میں ان پر ٹریڈی کہ مجھے ایک دو ایسے سکرنشاٹ آ جاتا ہے کہ سار اس سٹیٹی سے میں نے پروفٹ بنایا ہے اور ابھی میں نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر وہ شیئر کی ہے ٹیلی گرام چینل اگر آپ حصہ نہیں ہے تو ٹیلی گرام چینل کریں گے آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یا پنٹ کومنٹ پر مل جائے گا اب یہ فیٹورو بین کی جو ٹریڈنگ سٹیٹی ہے وہ یہ دی گئی ہے اگر یوٹیوب چینل پر یہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو لنک مل جائے گا جسی ویڈیو کا رہ پر لکھو گا آپ نے یہ لینا ہے یہیت میں فیٹورو بین لکھو گا اب ہی میں آپ کو کومنٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کومنٹ بہترین ٹریڈنگ سٹریجی فیفٹی یو ایس ڈی ٹو فور تو ون این ٹری ڈیز یہ جو ہے ابھی انہوں نے ان کو کومنٹ آیا الیون آور پہلے اور انڈسٹرین شارٹ بھی مجھے آئے تھے کہ پروفی ٹیبل اور ایک وارٹ اس میں میمبر کے اس نے بھی اور ٹری ٹوالٹی ڈالر کو تھرٹین فیفٹی ڈالر میں کنوارڈ گیا تھا یہ ٹریڈنگ سٹریجی اور یہ انڈیگیٹر اچھا خاصہ ہے آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے اور نیکسٹ ہمارا جو تھرڈ ریئر انڈیگیٹر ہے وہ جو انڈیگیٹر ہے آپ نے پہلے بھی اس کو نیم سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا وہ جو ہمارا انڈیگیٹر ہے وہ ہے بریک اوٹ فونڈر وہ دیکھیں اگر یہاں پہ انڈیگیٹر سیکشن میں جا ہے وہ آپ کو آ جاتا ہے یعنی کہ پہلے آپ کو ایسے سمجھنے پرائز ایکشن میں ہیلپ کرتا ہے بریک آوٹ لکھیں گے بریک آوٹ فونڈر ٹھیک ہے بریک آوٹ فونڈر لکھیں گے آپ کو پاس یہ انڈیگیٹر آ جائے گا اسے آپ نے فیورٹ مارکر دینا ہے اور یہ آپ نے نیم بھی دیکھ لینا ہے لون سمجھ یہ نیم ہوگا وان بار آپ نے کلک کر دینا ہے بریک آوٹ فونڈر اور اس میں تھوڑی سی سی سیٹنگ کرنی ہے اور سیٹنگ سے آپ کو اچھے سگنل ملے گے یہاں پہ دیکھیں سینل ملا مارکر نیچے آئی یہاں پہ سینل ملا مارکر تھوڑی سی اوپر گئی لیکن اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ایک فالس سیگنل کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو سیٹنگ بتا رہا ہوں وہ سیٹنگ آپ نے یوز کرنی ہے تو اس فالس سیگنل نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ چھوٹ یعنی کہ بریک ڈاؤن ہوا ہے لیکن مارکر اوپر گئی ہے یہ یہ جو فالس سیگنل نے ایک تھوڑی سی سیٹنگ کرنی ہے آپ کو ایکوریٹ سیگنل ملیں گے یہاں پہ آ جائیں سیٹنگ میں انڈکیٹر کے نیم پہ کلک کر دیں گے سیٹنگ کے اوپشن میں آ جائیں گے سیٹنگ کے اوپشن میں آئیں گے آپ کے پاس جو پیریٹ ہے یہ آپ کو پاس فائیو ہوگا بائی ڈیفالٹ آپ نے فیفٹین کر لینا ہے اور ہر بار دیکھ لینا ہے جب بھی اس انڈکیٹر کو آپ نے اون کرنا ہے تو پیریٹ آپ نے فیفٹین ہی کرنا ہے اوکی ٹکلک کر دیں گے یہ غائب ہو جائے گے اب بھی یہ جادو ہونے والا ہے غائب ہوگئے اب دیکھیں اب آپ کو بس جو بھی سیگنل ملے تو وہ ایکوریٹ ہوگا جو بھی ملے ایکرم کا میرے پاس اوپن ہے اب میں نے شیئر کیا تھا کہ ایکرم ٹوڑی سکیلپنگ کے لیے اچھا ہے تو ٹوڑی ٹوڑی سکیلپنگ کے لیے جو کوئن شیئر کی جاتے ہیں وہ بھی ٹیلی گرام چینل میں شیئر کیا تھا ٹیلی گرام چینل کا ڈسکرپشن میں لینک آپ کو مینڈ جائے گا اب دیکھیں جو ریڈ آپشن مل رہا ہے ایک تو یہ بن رہا تھا دیکھیں یہ پہلے مارکٹ یہاں سے اوپر جا رہی سپورٹ اب ٹوٹی نظر آ رہی گی کیونکہ بہت بار یہاں سے مارکٹ اوپر گئی ٹوٹی نظر ملک کٹ ہتابہ اپنے دینے ٹیلی گی ڈے مہار ٹی مل ��ii ڈیے ڈ tiếpی پٹ ہوںstars ٹھے مل ڈ اے گی ٹھے ملک کٹ ہڑی ڈاؤن کا اپچن آیا ریڈ اپچن آیا ریڈ signal آیا اور سٹکٹ جو کینڈل ہے ایک تو کینڈل اس کے نیچے کوز ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور کینڈل بھی اس کی کیا ریڈ جا رہی ہو یا اس کے نیچے بھی کلوز ہو رہی ہو تب جا کے آپ نے ش Photoshop کر دینا ہے ٹھیک ہے94 ڈیکżenل ہوتی ہے موسٹلی کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں موسٹلی دیکھیں جو مارکیک تو مارکیک میکرز ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر مارکیٹ سے یہاں پہ stop loss ہنٹیں کر کے پھر مارکیٹ کو پم کر دیتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو breakout مل گیا ہے breakdown مل گیا ہے جو مل ہے آپ نے ایک kennel دیکھ لی ہے وہ breakdown کر رہی ہے next آپ کی confirmation kennel ہے اس کا آپ نے ویٹ کرنا ہے وہ confirmation kennel جب بھی confirmation kennel کے لئے آپ 15 minute کا time frame پہ بھی جا سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ جاؤں میں ایک یہاں پہ دیکھیں vertical line draw کر دیتا ہوں ٹھیک ہے vertical draw کر دی 15 minute کا time frame پہ میں چلا جاؤں گا 15 minute کا time frame پہ بھی جا کے آپ confirm کر سکتے ہیں 15 minute کا time frame پہ بھی وہ breakdown والی kennel اس کے نیچے جو price بھی آپ نے دیکھ لینے کیونکہ وہاں پہ آپ کو signalز جاید نہ ملے ٹھیک آپ نے confirm جو hard time رہے آپ کو مل گیا ہے signal نا لیکن آپ نے دیکھ لینے یہ دیکھیں breakdown یہ والی kennel تھی اور یہ جو ready kennel آپ کو مل چکی ہے ٹھیک ہے ready kennel آپ کو مل چکی اب آپ کو confirm ہو گیا ہے کہ یہ breakout breakout ہے breakout سے مراد یہ ایک breakdown ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو اچھا خاصا profit مل سکتا ہے اگر یہاں پہ آپ نے short کرنا ہے short کرنا ہے تو آپ کو جو profit ہے وہ آپ نے define کر لینا ہے آپ نے یعنی risk reward آپ نے manage کرنی جو آپ کو breakdown والی کے اندل ملی ہے اس پہ آپ نے یہ stop loss رکھ دینا ہے یہ stop loss یہاں پہ تھوڑا سے زیادہ بننا ہے تو آپ نے leverage اپنی کر کم کر لینا ہے یہ آپ کے لیے best رہے گا یہاں پہ ٹھیک profit دیکھیں اچھا خاصا آپ کو یہاں پہ بہت اچھا profit مل ہے 10% کا اچھا خاصا profit یہاں پہ آپ کو مل چکا ہے آپ نے وہ ہی آپ کو بین جائے جو میں نے پہلے کا ہے آپ نے stop loss یہ define کر لینا اس کے بعد tp1 اپنے two one one five percent پے کر کے پھر آپ نے trail کرتے جانا ہے trail کرتے جانا ہے یہ چیز آپ کو یہاں پہ ایک اور ایک اس میں rare signal ملیں گے جو میرا فیپین اس میں بھی ڈالا ہے rare signal ملیں گے لیکن accurate ملیں گے اگر آپ نے confirmation candle کے بھی ویٹ کرنا ہے تو 53 منٹ کے ٹائم فریم پہ جا کے یا 30 منٹ کا ٹائم فریم بھی بھی جا کے confirmation candle دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے vertical line draw کی ہے تو اس کے بعد اب دیکھیں اور signal نہیں مل رہا نہیں مل رہا جب ملے گا اچھا خاصا ملے گا آپ کے سامنے سیگنل مل ہے اس کے بعد ریٹسٹ بھی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں اگر یہ دیکھیں آپ ریٹسٹ کا بھی ویٹ کر سکتے ہیں کسی میں ریٹسٹ ہوگا کسی میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے ریٹسٹ کا ویٹ کر سکتے ہیں ریٹسٹ کا ویٹ کریں اور دیکھیں مارکیٹ اس میں ڈاؤن ٹریڈ میں جال رہی ہے آج کل تو آپ کو break down ہی مل رہی ہے تو اس میں break down ہی مل ہے یہ دیکھیں confirmation candle کے نیچے یہ close ہوئی ہے یہ والا جو candle تھی یعنی کہ یہ والا break down والا جو اس کے نیچے یہ close ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ چیز آپ نے دیکھ رہی ہے یہ جو break down والا جو area ہے اس کے نیچے close ہی ہے تو confirm ہو گیا ہے کہ یہ والی جو ہے مارا break out یا break down جو accurate ہے یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیز میں آپ کو سمجھانے کو شکر رہا تھا جو break down اور confirmation candle والا کہہ رہا تھا آپ کو دیکھیں break down تو آیا ہے red والا ٹھیک ہے red والا سے مراد ہوگا آپ break down ہو رہا ہے اگر یہاں پہ green ہوگا تا break out کی آپ کو option ہوگا اب دیکھیں break یہ دیکھیں canel اس کے نیچے close ہوگی یہ والا جو area ہے یہ بھلا ٹھیک ہے اس کے نیچے close تو ہوگی ہے لیکن اس کے جو next candle ہے اس کے اندر آ گیا ہے دوبارہ یعنی کہ یہ آپ confirm نہیں ہوا کہ break out real ہے یہ نہیں ہے fake ہے یہاں پہ آپ کو اب یہ دیکھیں یہ fake آپ کو بتا رہا ہے کیونکہ اس کے نیچے آ گئی ہے candle یہ چیز آپ نے دیکھ لینا ہے break out والی candle کو نہیں دیکھنا اس کے next جو candle بن رہی ہے اگر وہ بھی اس جو ہمارا جو break out والی area تھا اس کے نیچے close ہوتی ہے تب وہ confirm ہے کہ یہ break out ہو چکا ہے اگر وہ اوپر آ جاتی ہے اس area میں آ جاتی ہے تو وہ آپ کا fake out ہے اس میں آپ long بھی کر سکتے ہیں کیوں وہ اگر آپ کو smart morning concept کا پتہ ہے یعنی کہ یہاں پہ market نے liquidity لے لی ہے market نے یہاں پہ liquidity لے لی ہے ٹھیک ہے یہ والا liquidity area ہو گیا اب یہاں پہ اس کو دیکھیں یہ والا آپ کا ایسے سمجھے liquidity area ہو گیا یہاں پہ اگر آپ کو change of character کریکٹر مل رہا ہے تو اگر آپ change of character آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا concept میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ آپ کو change of character مل رہا ہے میں اگر draw کر دیکھا دوں ٹھیک ہے تو ریلیو میں بات آگیا تو اس کو کریں دیتے ہیں دیکھیں اگر یہاں پہ آپ کو change of character مل گیا break out structure یہ previous جو آپ آئے تھا وہاں پہ آپ کو یہ ٹوٹ کیا ہے تو یہاں پہ آپ اس کو long کر سکتے تھے ٹھیک ہے یہ چیز آپ آپ نے دیکھ لینا ہے آپ نے ایسے ہی آپ نے long short نہیں کر لینا آپ نے confirm کر لینا ہے پہلے کہ یہ long short بن رہا ہے اور جو breakdown ہوا ہے اس کے next confirm confirmation channel کا ویڈ کرنا ہے وہ بھی اس کے نیچے ہی close ہونی چاہیے یہ چیز تھی یہ best indicator ہے اگر آپ اس کو use کریں پہلا indicator ict concept والا دوسرا indicator فٹورو بینڈ والا تیسرا indicator ہے جو ہے breakout فائدہ اس کی setting جا کے 15 کر دینا ہے پیریڈ میں جا کے setting پہ جا کے آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے 15 کر دینا ہے آپ کے پاس 5 ہوگا بائی ڈی فارڈ آپ نے 15 کر دینا ہے تو آپ کے پاس accurate سے گر لائیں گے یہ چیز آپ آپ سیکھیں گے کریں گے ایسے ہی اگر آپ ویڈیو دیکھ کر ہی ایسی trade لینا start کر دیں گے تو نہیں ہوگا profit simple میں آپ کو کہہ رہا ہوں اب جا کے اس کو دیکھیں گے دو تین دن دیکھیں گے indicators کو تو تو ہی اچھا فاسہ learn کر گے profit rate کر سکتے ہیں simple easiest three rare indicator for future trading میں نے explanation سے آپ کو سمجھا دیئے ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو like کر کے دوستوں کو share کر دیں چینل کو subscribe کر دیں اس طرح کی اور ویڈیوز آتی رہیں گی بیل آئیکن کو پریس کرنا مت پولیں اگر ہمارا telegram کا حصہ بننا جاتا ہے ہمارے community کا حصہ بننا جاتے ہیں تو telegram چینل کریں گا آپ اسی ویڈیو کے description میں مل جائے گا ہو تو آپ کو آپ کو حولے آپ کو حول کریں گے